اسلام علیکم نوویل سلیبرٹی میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید ہماری نوویل کا نام ہے حسار محبت تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز اور ہماری نوویل فورس میریج بیس نوویل ہے ایڈیفرین بیس نوویل ہے کزین میریج بیس نوویل ہے اور رومنٹک نوویل ہے بہت ہی خوبصد شورٹ نوویل ہے اور آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ نبیلہ عزیز کی نوویلز بہت زبردست ہوتی ہیں میں جانتی ہوں کہ نوویل پرانی ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس نوویل کو سنی ہوں گی ریڈ کی ہوں گی یا شاید زیادہ تر لوگوں نے کیوں گے لیکن میں نے نہیں کی تھی میں نے فرس ٹائم کی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی ہے بہت زبردست تھے اس لئے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئیں گی چلیے بڑھتے ہیں نوویل کی جانب لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بڑھتے ہیں نوویل کی جانب وہ کب سے خیالوں کے بھور میں ڈکتی اُبھرتی گہرے نیلے آسمان کو گیرتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلے پہاڑ سے بننے لگے تھے اور مغرب کی طرف ٹوپتے سورج کی لو دیتی سنہری قرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے ماحول میں عجب سفید اور سنہرہ پن بکھرا بکھرا سا محسوس ہونے لگا بہت سے پرندے ہواوں سے شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے ہوا پودر سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی فضہ میں خوشبوں نے بسیرہ کر لیا وہ سلیوں پہ بیٹھی بہت دیر سے مناظر دیکھ رہی تھی یہاں کیوں بیٹھی ہو پاس گزرتی نیمرہ نے رکھ کر پوچھا لیکن اس کے طرف سے کوئی بھی جواب محصول نہ ہوا چند سیکنڈ بعد نیمرہ واپس آئی تو سکنوز ایک ہی انداز بٹھے دیکھ کر ٹھہر گئے اور پھر قریب آب بٹھے ببلی کیا سوچ رہی ہو نیمرہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا سوچ رہی ہو کہ کاش لوگوں کی دل بھی ان سفید بادلگ کی طرح اجلے ہوتے کوئی میل کوئی کسافت نہ ہوتی دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے اس نے کہتے ہوئے حضرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا نیمرہ اس کی بات کی گہرائی کو فوراں ہی جان گئی تھی ببلی سب کچھ ہماری اپنی نظروں کا فریب ہوتا ہے ونہ سبھی اجلے نہیں ہوتے اور سبھی میلے نہیں ہوتے ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظر میں اجلہ پن ہے جب ہی تمہیں یہ اچھی لگ رہے اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہو جاتے تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے نیمرہ نے دلیل دی نہیں جو جیسا ہو وہ ویسا ہی نظر آتا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا نہ نگاہ سے نہ آدھا سے ببلی اپنی کہے پہ قائم تھی نیمرہ نے سا جھکا لیا پھر چند سکن بعد اس نے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی اب ایک دوسرے کا تاقب کرتے ہوئے بھاگتے چاہے تھے لیکن ان اب کہیں اور جا کر ٹھکانا کرنا چاہے تھے ببلی اپنوں کو بے گانا نہ سمجھنے لگو گی تو بلکل تنہا ہو جاؤ گی اور اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا کہ دنیا ہی تمہاری ہو گئی ہے پلیس اس میں نے ابھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا کیا سلہ دیا سب نفرت کی تلواری لے کر کھڑے ہو گئے کیوں کیا غلط کیا تھا میں نے صرف محبت ہی تو کی تھی کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنے ہی ماں باپ سی موہ مرولے اور اپنی اولاد کو سزا دے نمرہ کی بات کو کاٹ کر وہ انتہائی دکھی اور گلوگی لہجے میں دریافت کر رہی تھی نمرہ اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہو گئے لیس ببلی تم خواہ مخواہی ممہ پاپا کو گلت سمجھے ہو وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا اسے روکا کیوں نہیں وہ تو الک ہو گئی تھی نمرہ نے فوراں صفائی پیش کی ممہ پاپا نے روکا تھا مامو اور فکو نے بھی روکا تھا وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے ببلی نے نمرہ کو شکایت نظروں سے دیکھا آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہے کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی دیکھو ببلی پلیز آپی کوئی بہانہ مت کریں جو ہو چکا سو ہو چکا لیکن اب میں چاہتی ہوں ہم سب آساد ہو جائیں میں اپنے دل پہ جبر کر لوں گی باقی سب اپنی مرضی کر لیں یہ رشتہ توڑ ڈالیں وہ کہہ کے بھاگتی اندہ چلی گئی اسے ببلی کی بات پر شوق لگا تھا کافی دنوں سے رباب کو کچھ پتلا برلا اور مرچھایا سمحسوس کر رہی تھی شعب رزوی اور رحمت مرتضی میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا انہوں نے یہ رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نزبت تیہ کر دی تھی شعب رزوی کے صرف دو بچے تھے حسام رزوی آلیا رزوی اور شہاب رزوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی لیکن انہوں نے سعادت مندی سے فیصلے کہا کتنے ماں باپ کے سپرد کر دیا تھا تب انہوں نے دونوں بچوں کے شادی احمد مرتضی کے بیٹے اسرار مرتضی اور بیٹی آئیشہ مرتضی سے کر دی دونوں دوست وٹے سٹے کے رشتے پر مطمئن تھے انہوں نے اپنے بچوں پر بھروسہ تھا احمد مرتضی کے چھوٹے دونوں بیٹے ابھی تک زیر تعلیم تھے اسرار مرتضی اپنے والد کا بزنس سمال رہے تھے اور یہی حال حسام رزوی کا تھا وہ بھی بزنس میں اولا چکے تھے اور اسی الجھن میں پانچ سال گزر گئے اسرار اور اعلیہ تین بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے حسام اور آئیشہ بھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے آئیشہ بیگم نے دن رات اس کمی پہ رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا ان پانچ سالوں میں انہوں نے اللہ کے حضور دھیروں دعائیں مانگی تھے بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور سبی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو احمد مرتضی بھی بیٹی کے دکھ پہ بہت دکھی رہتے تھے شہاب رزوی اور جہاں آرہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے لئے دعائیں کرتے تھے سات سال شادی کو گزرے تو آئیشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ گئی وہ ڈھے گئی وہ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے مگر وہ امیدوں کے دیار سے دامن چھڑائی تھی شاید میری قسمت میں ہی لکھا تھا شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی آئیشہ کیسی پاگل ہو جیسی باتی کرتی ہو جب وہ چاہے نظر کرم کر دے اور یہ بچے یہ بھی تو تمہاری ہے آلیا بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا آئیشہ ان کی بھابی بھی تھی اور ننت بھی فپو آپ کیوں روتی ہے میں بنوں گا آپ کا بیٹا سات سالہ آویز نے آگے بڑھ کر آئیشہ کی آنسوں پوچھے تو آئیشہ بیگم ششتر رہ کے تھی سرار مرتضہ کا بڑا بیٹا آویز اپنی فپو کو تسلی دی رہا تھا مان بخش رہا تھا سب کے سب حیرت سے دیکھنے لگے البتہ سرار مرتضہ کو اپنے بچے پہ فخر ہوا تھا فپو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گے اس نے یک ٹک دیکھتی آئیشہ سے استفسار کیا تو آئیشہ انطلب کر باہوں میں بھیج لیا کیوں نہیں بناؤں گی تم ہو ہی میرے بیٹے تم نے میرے دل پہ مرحم رکھ دیا ہے مجھے اب کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اللہ سے صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں وہ آویش کو بھیج کر پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی سب کی پل کے نم ہو گئی اور آویش اپنی فپو کے پاس آ گیا حسام رزی بھی اس کے آنے سے بے پنہ خوش تھے گھر میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا تھا اب آنسوں کی جگہ مسکراہت دکھائی دینے لگی آویش آویش جی ماما وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا نیچے آو ذرا انہوں نے گھور کر کہا تو ٹھٹا کیا جی آ رہا ہوں یہ شرٹ تبدیل کر لو وہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا جی کہے کیا حکم ہے مسئلیاں اترتے آسین کے بٹن بند کر رہا تھا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ٹرائنگ روم کے صوفے پہ ان کے برابرہ بٹھا اور ان کو استفامیاں نظروں سے دیکھنے لگا تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو ان کا انداز سخت اور تیور خاصے چارہانہ تھے ٹھٹا کیا اور پھر فوراں سمل بھی کیا تھا کیوں کیا ہوا اس کو خود چھوٹ دے رکھئے تم نے اور پوچھتے ہو کیا ہوا آج مسئلیاں سمدانی کی بیٹے کو مار کر آئیے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئیے وہ ہمارے گھر آ کر سو سو باتیں سنا رہی تھی آئیشہ بیکم ہجھ زیادہ گسے میں تھی توڑ کیا کرے ابھی بچی یہ تو ہے بچپن میں سب تو چلتا ہے آپ کو پتہ ہیں جب میں لوگوں کو مارتا تھا آویس نے کہتے کہتے اپنی دھن میں آئیشہ بیکم کو دیکھا تو ایک دم بریک لگ گئی سخت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس نے سر کھو جایا وہ ماما آویس انہوں نے سختی سے کہا اور اس کے جگہ صفائی دینے سے روکا اوکے اوکے میں اسے سمجھا دوں گا بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں ببلی ببلی بہرہ بلند آواز سے ببلی کو پکارنے لگا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے آئندہ میں خود دیکھ لوں گی وہ کہہ کے چلے گئی تب تک ببلی وہاں آ چکی تھی ادھار آئیے مہترمہ اس نے اپنے سامنے آنے کا شراکیا ببلی اس کے سامنے آ گئی تم نے مسیس ہمدانی کی بیٹے کو کیوں مارا وہ حتم الامکان کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا اس نے میری سائیکل روکی تھی گیارہ سالہ ببلی دو ٹوک اور واضح انداز بات کر رہی تھی اس نے تمہاری سائیکل کیوں روکی اور سائیکل روکنے پہ کسی کو مارتے تو نہیں آویز نہیں گھورا وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم شادی کر لیں گے اگر ممہ پاپا نہیں مانے تو کوٹ میریچ کر لیں گے مجھے غصہ آ گیا میں نے اس کو مارا پھر تب چھوڑا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ببلی تحمل سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی تھی آویز بھوچکا سا دیکھتا رہ گیا تم سچ کہہ رہی ہو ببلی آپ کو پتہ ہے مجھے چھوٹ اچھا نہیں لگتا انہیں پہ تلیل احجم بات کر رہی تھی پھر تو تم نے بلکل ٹھیک کیا اب اس سلیل کو میں دیکھ لوں گا شاباش تمہیں چوکلیٹ اور ہاں اب اگر ایسی بات کرے تو ہاتھ پاہ توڑ دینا بگیارت کے آویز نے چوکلیٹ نکال کر دی اور ببلی مسکراؤ تھی اور ہاں ممہ کو مت بتانا ونہو میری کلاس لے گی اس نے ببلی کو تنبی کی تو سر ہلا کر چلے گئی اوہ تو یہ کام آپ کی شئے پہ ہو رہے ہیں سمرہ اور نمرہ اچانک نمدار ہی تو سر پٹا گیا آہستہ بولو ممہ سن لے گی اس نے رواب سے کہا بھائی کیوں اس کو بگاڑ رہے ہیں ممہ کتنی پریشان ہوتی آپ سمجھانے کی وجہ الٹا اس کی پیٹ تھپک رہے ہیں سمرہ نے خبکی کا اظہار کیا پگلی اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا اس نے ایک لڑکے کی بتمیزی پر اسے مار کر سبق چکھایا ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ وہ برا کر کے آئی ہے آج اگر میں اسے روکوں گا تو آئندہ بھی چاہے کوئی اسے تنگ کرتا رہے اسے کچھ نہیں کہے پائے گی اس لئے بہتر ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤں کہ وہ برے کو سزا دے سکتے ہیں اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں سب پورا اختیار ہے بلکہ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے جو بات سے نہ سمجھے اپنی ہاتھ سے سمجھا دو آویز ان کے سرو پہ چپت لگا کچھلا گیا نمرہ اور سمرہ ایک دوجے کو دیکھ کر رہ گئی آویز کے آنے کے ایک سال بعد ہی آئیشہ بیگم کے آنگن میں سمرہ آ گئی وہ لوگ بہت خوش تھے جب انہوں نے امید سے تعلق توڑ لیے تھے جب سسک سسک کر رونا چھوڑ دیا تو ان کی گود بھر گئی سمرہ ابھی ایک سال کی ہو گئی تھی کہ نمرہ نے آ کر ٹرونک میں اضافہ کر دیا آئیشہ بیگم آویز کو بہت خوش بخت سمجھتی تھی جس نے پہلے اپنے وجود سے اور پھر بہنوں کے وجود سے ان کے آنگن کا سناٹہ دور کر دیا تھا آویز کو بھی سمرہ اور نمرہ سے بہت محبت تھی وہ بھی ان سے چھر چھار میں مصروف رہتا تھا لیکن جب وہ چودہ سال کا ہوا تو خپو نے رباب کو جنم دیا آویز کے تو گویا دل کی مراد برائی آویز نے ہی اس کا نام رباب تجویز کیا کوئی بھی اس نام کو رد نہ کر سکا اور یوں رباب ببلی بن گئی وہ ببلی سے بہت اٹش تھا اس کی ذرا سے تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا اور آئیشہ بیگم سے زیادہ ببلی کی کیر کرتا تھا وہ زدی اور ہردھرم سی ببلی کھلونا آویز کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی وہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی اور وہ اس کی معصوم زدوں سے تنگ ہو کر خوش ہوتا تھا اس کی ہر بات مان لیتا اس کی ہر زد پوری کر دیتا اور باقی سب اس کو روکتے رہ جاتے تھے آویز تم اسے بگاڑ رہے ہو آئیشہ بیگم اکثر کہتی اگر بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا جو بگاڑنا چانتے ہیں ان کو سوارنا بھی آتا ہے لاپروائی سے دلیل دیتا تو چپ ہو جاتی رفتہ رفتہ بگڑی کی زیدے پروان چڑ گئی وہ موزور اور موفٹ ہو گئی تھی اس پہ بھی آویز کو کوئی اعتراض نہیں تھا وہ سمجھتا تھا کہ سچ بیان کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی کروا کیوں نہ ہو اور بگڑی آویز کے کہے پہ ہی عمل کرتی تھی کیونکہ وہی اس کے زیادہ قریب تھا ہیلو ایبریوڈی مبشر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا وہ سب چونگ گئے ہائے مبشر بھائی ببلند دور سے خوشدلی سے کہتے ہوئے ہاتھ لہ رہا ہے البتہ سمرہ وہاں سے کھسک گئی کیا ہو رہا تھا اس نے نمرا کی مصروفیت کو دیکھا وہ لکڑی کے گول فریم میں کپڑا لگائے موڈی ٹانک رہی تھی سمرہ بھی یہی کام کر رہی تھی لیکن مبشر کی آمد پہ ادھورہ چھوڑ کر چلی گئے ان قریب ہونے والی شادیوں کے لیے اپنے پسندیدہ ٹریس بنا رہی ہے نمرا نے مسکرا کر وضاحت دی یہ کیوں نہیں بناتی اس نے ببلی کی طرف اشارہ کیا اور چپس کھاتے نگواری سے کردن ہیلان لگی اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی مارکٹ جاؤں گے اور ان سے زیادہ خوب سا ٹریس لے کر آنگی اپنے شاہنہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی مبشر مسکرا دیا اتنی ہٹی کٹی ہو تھوڑی سی محنت کر بھی لو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا آخر اتنا کھاتی ہو مبشر اسے چھیڑ رہا تھا نمرا بھی مسکرانے لگی میں ہٹی کٹی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ اپنی فکر کریں وہ چوٹ کر رہی تھی مبشر کہکہ لگا کر ہنسا آپ کیا لیں گے نمرا سب کچھ سمیٹھ کر کھڑی ہو گئی تم بیٹھو اپنا کام کرو میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں مبشر بہت آرام سے کہتا کچن کے سیمت بڑا بات سنیں مبشر بھائی ببلی نے پیچھے سے آواز دی ہاں کہو وہ ٹھہر گیا کچن میں جانے کے لئے سخت بے قرار ہو رہا تھا آویز بھائی آج گھر پہ یہ ہے کیا ببلی کے اطلاع پر مبشر سچ مچ بکھلا گیا اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ سوفے پہ آ بیٹھا اور نمرا سے مخاطبہ پلیز ایک کلاس جوس مگوا دو نمرا اپنی حسیت ضبط کرتے اٹھی اور اندر سمرہ کے پاس چلی گئی ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے ٹپس کا پیکٹ ڈسپین میں فیکا اور اپنے جوگرز کس کے باہر جانے کو لپکی کہاں جا رہی ہو ببلی مبشر تنہائے کے خیال سے بول پڑا میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں آہاں آواز بھائی گھر پہ نہیں ہے اس نے کہتی باہر کے طرف دور لگا دی ببلی مبشر ٹھیک ہٹا اور اپنا سر دونہ ہاتھوں میں تھام لیا مبشر ببلی کے چھوٹے مامو کے اظہار مرتزہ کا بیٹا تھا اور چند ماہ پہلے ہی سمرہ اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ سمرہ سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے اور آج ببلی کی وجہ سے اس کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا وہ دونے اندر کھڑی ہسی سے بے حال ہو رہی تھی یہ کیا ہو رہے کیوں دات نکالے جارے مبشر کی چند کے چوکھٹ میں آ کر تقریباً جل کر بولا آپ کی ذہانت اور عقل پر آپ کو دات دی جاریے ایک بچی سے بے وقوب بن گئے کیا آپ نے گیراج میں آویز بھائی کی گھاڑی دیکھی تھی نمرہ نے مزاک اڑایا تو مبشر کو بدھواسی کا اعتراف کرنا پڑا کچھ بھی ہو اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں بدلہ ضرور لوں گا اس نے عظم سے کہا نمرہ کھل کھلا آتی اور باہر نکال آئی آپ کیوں بار بار آتے مجھے اچھا نہیں لگتا آخر کچھ ہی عرصے بعد شادی بھی ہے آویز بھائی نے کبھی دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے سمرہ نے ججگتے کہا یار ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا اور نمرہ جلتی پانی لے کر آ بہت پیاس لگی ہے آئیشہ بیگم کی آواز مباشر بھی سٹ پٹا گیا اور سمرہ جگ لے کر ہوا ہو گئے آئیشہ بیگم ابھی ابھی مارکٹ سے لوٹی تھی آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے اور بہن کا فرص ادا کرنے کے دن میں آویز بندی رات ہر کام کے لیے ہما وقت تیار رہتا تھا اس وقت بھی آفیس کے بعد آئیشہ بیگم کو لے کر جیلر کی شاپ پہ گیا ہوا تھا جہاں آرہا بیگم بھی ہمراہ تھی ارے مباشر بٹا تم کب ہے آئیشہ بیگم خوشدیلی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئے بیٹھے فپو میں ابھی ابھی آیا ہوں کہ آپ بھی آگئے اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ٹرائنگ روم سے باہر نکل دی سمرہ کو کن آنکھیوں سے دیکھا ارے مباشر آیا ہے آویز اندر داخل ہوئا تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا جی میں آیا ہوں سر ہلا کر بولا انداز دھیمہ تھا لیکن نمرا کی حسی نہیں تھم رہی تھی یہ کیا ہو رہے تم آج کالیج نہیں گئی آویز لنچ کرنے گھر پہنچا تو نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھا ٹھٹا گیا اس وقت آئیشہ بیگم بناتی تھی اور آج خلاف مطوق کا نمرا کو دیکھا تشویش ہوئی آپ کو کسی کی کیا خبر کوئی مرے یا جی ہے آپ کو تو تب خبر ہوگی جب آپ کی جب آپ صاحبہ کو کچھ ہوگا نمرا نے شکوا کے یہ شکوا تو اکثر ہی نمرا اور سمرہ دونوں کرتی تھی کیا آویز ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے تم دونوں پگلی ہو میری نظر میں تم تینوں برابر ہو بس اتنا فرق ہے کہ چھوٹی ہے اور اس کی کیار زیادہ کرنی پڑتی ہے اور تم دونوں بڑی ہو سمیتار ہو اس لئے مجھے فکر نہیں ہوتی تو خیر چھوڑو اس بات کو کیا ہوا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا رات بکھار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سردرد کرتا رہا اس لئے کالیج نہیں جا سکی ممہ کہا ہے اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی گھر میں داخل ہوتے وہ سب سے پہلے ممہ کا پوچھتا تھا بڑے ماموں کی طرف گئی ہے بھابی کی دویت خراب تھی نمرا نے آویز کے والد اسرار مرتضی کا ذکر کیا آویز سے چھوٹے سمیر کی بیوی امید سے تھی اس لئے انہوں نے آئیشہ بیگم کو بلایا تھا اور وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلی گئی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا چلو چھوڑے کھا میں تمہیں لے چلتا ہوں آویز کرسی کھسیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرا نے فوراں روک دیا نہیں نہیں میں بلکل چھیک ہوں صبح چائے کے ساتھ میڈیسین بھی لی تھی تب ہی تو اس وقت آپ کو کاؤن کرتی نظر آئیوں آپ کھانا کھائیں سب کچھ تیار ہے اس نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا سمرہ نہیں آئی آویز نے نمولہ توڑنے سے پہلے پوچھا نہیں اس نے آج پیپر کے بعد لیبری بھی جانا تھا اور پرنسپل سے بھی ملنا تھا نمرا اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی اور دھماکے سردار آویز نے ببلی کا پوچھا تھا نمرا مسکرائی بھائی دھماکے دار چیزوں کا ذکر نہیں کرتے کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے حسام رزوی بھی ہاتھ دھو کر اندر آ چکے تھے آویز کی بات کا جواب دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے تو نمرا آویز دو نہیں ہست پڑے ابھی وہ لوگ باتوں مصروف تھے کہ باہر دھماکے کی آواز سنائی تھی لیجے مہدرمہ آگئی نمرا نے آویز کو متلع کیا وہ بھی یہ آواز سن چکا تھا میرے کپڑے اس نے ڈروائنگ روم سے ہی آواز دے کر کہا باتھروم میں لٹکا آئی ہوں بدل لو نمرا نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جواب سے نوازا پہلے مجھے کھانا دو بھوک لگی ہے ببلی کو جب معلوم ہو گیا کہ کپڑے تیارے تو اس کا موڑ بدل گیا پہلے کپڑے تبدیل کر لو میں کھانا لگاتی ہوں نہیں مجھے پہلے کھانا کھانا ہے پھر کپڑے تبدیل کروں گے وہ کہتے ہو کچن میں آواز کے ساتھ ساتھ حسام رزوی کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی جاؤ پہلے یونیفورم تبدیل کر کیا آواز نے سنجید کی سکم دیا تو شرافت سے پلٹ گئے تھوڑی دیر بعد کپڑے تبدیل کی کھانے کی ڈیبل پر موجود تھی ماما کہا ہے خلاف معمول ان کی جگہ نمرا کو دیکھ کر پوچھنا ہی پڑا بڑے معمول کی طرف گئے نمرا اس کے لئے سالہ نکالنے لگی ببلی خود گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی کیوں اس نے ہی سرسری لہجے میں پوچھ لیا نادیہ بھاوی کی تبدیل خراب تھی نمرا نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی اسلام علیکم اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا مبارک ہو بیٹا تم چاچو بن گئے ہو سمیر کی ہاں بیٹا ہوا ہے آیشہ بیگم دوسری طرف چہیک رہی تھی مغیر مبارک آپ لوگ کون سے ہسپٹل میں ہیں وہ ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ہے حسام ریزیور ببلی کو بتایا سمیر کی ہاں بیٹا ہوا ہے اس نے مسکرا کر کہا اور ببلی نے شور مچا دیا کہ اس نے ابھی ہسپٹل جانا ہے دیکھو ببلی ماما نے کہایا کہ جس نے بھی آنا ہو وہ شام کو آئے ابھی ڈاکٹرز نے ملنے سے منہ کیا اور کافی رش بھی ہے اس نے ببلی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پاو پٹک کے واہویلہ کرنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا مجھے ابھی ہسپٹل جانا ہے وہ اپنے زید پہ قائم تھے اور آویز اسے سمجھاتے سمجھاتے غصے میں آ گیا شاٹ اپ آرام سے بٹھو کہا تو ہے شام کو چلیں گے اس کی تیز آواز ببلی تھم گئی اور پھر بھاگتی منظر سے اچھل ہو گئی آویز خبگی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا اسے آفیس پہ جانا تھا شام کو سمران عمرہ حسام رزوی اور آویز مرتضہ جانے کے لئے تیار کھڑے تھے لیکن ببلی نظر نہیں آ رہی تھی ببلی کہا ہے اسے بلاو حسام رزوی نے کہا تو سمران نے آویز کو دیکھا میں بلانے گئی تھی وہ کہتی ہے چھوٹی باتوں بھی زدے بان لیتی ہونا نادیہ بھابی نے خود دو بار فون کیا تھا میں تمہیں صبح ہی لے جا سکتا تھا لیکن ایک بزنس میٹنگ کا ٹائم تیہ ہو چکا تھا اس لئے اگر لیٹ ہوتا تو سب کے سامنے شرمیدے کی اٹھانا پڑتی اور تم خبگی کسار کرنے لگا کچھ کچھ جھنلائے ہوا تھا آپ کو برا لگا معصومے سے گوئے ہوئی آویز نرم پڑ گیا نہیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ تم زد نہ کرو تم زد کرو لیکن اس بات پہ کرو جس پہ باقی لوگوں کا اعتراض نہ ہو اس بات پہ کرو جو آسانی سے پوری کر سکو اور جو باقی سب بھی مان جائے آویز نے اس کو سمجھانے کے ایک ادنا سی کوشش کی لیکن جو بات سب مان جائے پھر اس پہ تو زد ہی ہوئی نہیں سکتی زد تو اسی بات پہ ہوتی ہے جس کو کوئی نہ مانے جس کو کوئی بھی پورا نہ کرنا چاہے ببلی کے جواب پہ آویز مرتضی چن لمح بس اسے دیکھتا رہ گیا اسے ببلی سے اس قدر گہرائے کی امید ہر کس نہ تھی لیکن یار صرف مجھ سے کرو نا دیکھو اب تمہارے نہ جانے کی وجہ سے نادیا بھابی کو کتنا برا لگے گا ببلی اس کی بات پہ سوچنے لگی ٹھیک ہے میں چلتی ہوں شرارات سے بولی آویز نے شکر ادا کیا تھا نادیا اور بچے کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور جب اسہ پہنچے تو رونک مزید صاف ہو گیا کیا آویز اس دم چھلے کے بغیر نہیں آ سکتا تھا ببلی کے سب سے چھوٹے ماموں نصار مرتضی کی بیٹی رمشہ نے ناگواری سے کہا تو سمیر سے چھوٹی مارا نے حیرہ سے اپنی چچازاد کے چہرے پہ فیلی ناگواری کو دیکھا کیا مطلب آپ ایسا کیوں کریے سوری سارا ہے لکھا سارا کا اعتراض ہوا میرا مطلب ہے کہ اس گھر میں پہلی بار خوشی آئے ہو آویز اس بچے کا بڑا چچا ہے صبح سے نہیں آیا بھائی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا اور اب وہ آئی ہے تو وہ بھی آیا ہے یعنی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے رمشہ نجانے کیا جتانا چاہی تھی ہاں تو اور کیا ان کی چھوٹی بہنیں اس کی کیا وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا ہم سے زیادہ ان کا حق ہے آویز بھائی پہ ہمھ چھوٹی بہن اور حق رمشہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئے اور سارا علجنے لگی اس سے رمشہ کی بات کافی بری لگی تھی آویز نے بچے کو گود میں لے رکھا تھا ینگ جنریشن کو کھلونا ہاتھ آ چکا تھا اس کا نام کیا رکھا ہے ببلی نے ذرا ٹھہر کر بھابی سے پوچھا تم رکھو وہ اسے اجازت دے رہی تھی انہسوس نے آویز ہنس دیا ببلی کو نام متہ کی بھوجانے پہ خوش ہوئی تھی اسرار مرتزہ کے تین بیٹے آویز سمیر اور زہیر تھے اور دو بیٹیا سارا اور امارہ تھی آویز مرتزہ لاج سے جا چکا تھا اس لئے مرتزہ لاج میں بڑا بیٹا سمیر کو ہی سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کی شادی پہلے کر دی گئی تاکہ گھر میں بہوا سکے نادیا سمیر کی اپنی بھی پسند تھی اور کافی اچھی لڑکی تھی کسی نے بھی شادی پہ اتراز نہیں کیا تھا ان سے چھوٹے زہار مرتزہ کے دو بیٹے مبشر اور مدسر تھے اور دو بیٹیا رامین اور زرین تھی مبشر کی منگی اپنی پھکپی کے بڑی بیٹی سمرہ سے ہو چکی تھی اور سمرہ کے پیپر ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ تھا سب سے چھوٹے نسار مرتزہ کا ایک بیٹا رامش دو بیٹیا رمشہ اور نازیہ تھی رامش اور زرین کی شادی بھی سمرہ اور مبشر کے ساتھ ہی ہونا تھی البتہ رمشہ اپنی سب سے بڑے کزن آویز مرتزہ پہ دل و جان سے فیدہ تھی وہ آویز کا پل پل انتظار کرتی تھی لیکن وہ مرتزہ لاج کبھی کبھا ہی چکہ لگاتا تھا جس پہ رمشہ کو بڑا اعتراض ہوتا اور گصہ بھی آتا تھا لیکن جب بھی آتا ببلی اس کے ساتھ ضرور ہوتی اسی وجہ سے رمشہ کو ببلی ہما وقت آویز کے ساتھ جب کے رہنا ناگوار گزرنے لگا اسے ببلی پہ آویز کا اس قدر پیار لٹھانا برا لگنے لگتا پہلے وہ یہ ناگواری دل میں دبائے رکھتی مگر اب ٹھکے چھپے انداز میں اظہار بھی کرنے لگی تھی لیکن اس کا یہ اظہار کسی کو بھی اچھا نہ لگا وہ لوگ الٹا رمشہ کو گھونے لگے تھے اور رمشہ نے یہی تنس کے تیر اب ببلی کی سمت مول دیے تھے ببلی چھٹکتی تو تھی مگر پھر اگنور کر جاتی اسے رمشہ کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا آویز میں ساف ساف پوچھ رہی ہوں آکر تمہارے کیا ارادے عائشہ بیکم نے سکتی سے کہا تاویز نے ان کے ہاتھ تھام لیے پیٹ موم میرے ارادے آج بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلی بتا دی تھے میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارق ہوئی بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب میں ان دینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا پھر خود آپ سے کہوں گا کہ موم میری شادی کر دے وہ آخر میں شرارت سے بولا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا ببلیہ بھی چھوٹی ہے اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں تم کیا اس کے فرض سے فارق ہونے کے لیے انتصار کرو گے ہاں کیوں نہیں پبلی کے رقصت ہوتی ہے آپ میرے لئے لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا وہ لا پروائی سے بولا لیکن آویز میں چھاتی ہوں سمرہ کو رقصت کر کے تمہاری دلن لے آؤ ایک وقت میں دو ارمان پوری ہو جائیں گے ارے نہیں موم آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے آپ آرام سے سمرہ کی شادی پہ توجہ دے وقت کم ہے اس نے آئیشہ بیکم کو بھیلائیا آویز سمرہ تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے اور تم اوہ مام یہ بھی کوئی مقابلہ باسی ہے آویز نے کہکہ لگاتے وہ ان کو باہوں میں گھیر لیا آپ فکر نہ کریں میں بہت جگ دادا بن کے دکھاؤں گا اس کی شرارت پہ خبگی سے دیکھتی اٹھ گئی اور آویز بہت دیر تک دل کھوڑ کا ہسترہ ہائی ببلی نجانے کے در سے آ کر آویز کے ساتھ بس یار ماما کی باتوں پہ ہس رہا ہوں میں کتنی معصوم ہوتی ہے میرا تو خیال ہے مائے چالاک ہوتی ہے ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی آویز کا کہکہ بے ساختہ تھا بتمیز سب کو اپنے جیسے سمجھتی ہو یعنی کہ میں چالاک ہوں وہ آویز کو گھورتی ہو اس پہ چھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ میں کھڑی رمشاہ کا دل شولوں میں کھر گیا اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے اندر آگئی ببلی اور آویز نے رکھ کر اسے دیکھا رمشاہ تم کب آئے وہ اس کے بات کو نظر انداز کرتے بولا تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں آپ سنائے کیسے ہے گھر کا چکر ہی نہیں لکھاتے کیا آپ کو اپنے ماما پاپا کی یاد نہیں آتی رمشاہ شاپنگ بیک سائٹ پہ رکھ کے ان کے مقابل سوفے پر وراجمان ہو گئی بھئی میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے ماما پاپا کے پاس ہوں اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا انہیں پتلے لہجم بولا تو رمشاہ لب بھیج گئی ببلی لاپروائی سے بیٹھی آویز کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی رمشاہ کو اس کے حرکتیں بہت بری لگ رہی تھی ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے اس نے آویز کو شر سے کھینچ کے متوجہ کیا مائے اسے ایک روز پہلے وہ کہے کہ کھڑا ہو گیا اور وولٹ اور موبائل لے کا چیب میں رکھنے لگا آپ لوگ بیٹھے میں سمرہ اور نمرہ کو دیکھتا ہوں وہ وہاں سے نکل گیا یہ کیا ہر وقت بچی بنی رہتی ہو رمشاہ نے اسے کھورا جب سکھانے سے بچی بن جاتے وہ شرات سے بولی یہ تو میں کہہ رہی ہوں جب سکھانے سے تم بچی نہیں بن سکتی تم ایک جوان لڑکی ہو وہ تمہیں یوں لڑکوں کے ساتھ چپاکے بٹنا زیب نہیں دیتا بلکہ تمہیں ایک خود شرم آنی چاہیے ہماری ہاں لڑکوں کے ساتھ اس انداز کو پسن نہیں کیا جاتا تم تو پھر بڑی ہو چکی ہو رمشاہ کا اپنا گبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا لیکن وہ کوئی گیر تھوڑی ہے وہ تو میرے بھائی ہے ہم اتنی معصومت بنو ببلی بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا ماں جایا اور آپ کے باپ کا خون ہو اس کے لاغ کوئی بھی بھائی نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو رمشاہ کے لفظ چبا چبا کردہ کر رہی تھی اور وہ حیرت اور بیقنی سے رمشاہ کی صورت دیکھے جائے تھی بچپن سے سمرہ نمرہ اور ببلی کو علم ہو گیا تھا کہ آویز اسرار ماموں کا بیٹا ہے اور آلیہ بیگم کے حوالے سے فوپی کا بیٹا بھی ہے پھر بھی ان بہنوں نے اس بات کا کبھی نوٹس نہیں لیا تھا ہمیشہ سے سگا بھائی سمجھا تھا اور آویز نے بھی کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا ماں آ جایا نہیں ہے مگر رمشاہ نا جانے کس رنگ میں بات کر رہی تھی ببلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا لیکن ذہن ضرور کھٹک گیا تھا اور اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینی میں دیکھو تو روپٹے کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں رمشاہ اس پہ ایک کاردہ نگر ڈال کر اٹھی اور اپنے شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی وہ صرف آویز کے لیے یہاں آئی تھی وہی چلا گیا تھا اب رکھنے کا کیا فائدہ ببلی اپنے جگہ پہ الچی سی بیٹھی اپنے حلیہ کو دیکھ رہی تھی ڈیلا سنیوی بلو ٹراؤزر ٹی شر پہنے وہ ہمیشہ کی طرح کم سن بچی ہی لگئی تھی لیکن رمشاہ کو نجانے کیا کیا احساس دلا گئی تھی زرین اور سمرہ کے پیپر ختم ہوتے شادیوں کے ہنگاہ میں جاگ اٹھے تھے شادی کی تیاری پہ جو پہلے سست رفتاری سے چڑھ رہی تھی اب زور پکڑ گئی مرتضی علاج اور رزوی علاج میں رونہ کے اروج پہ تھی کوئی ادھر آ رہا تھا اور کوئی ادھر جا رہا تھا رزوی علاج میں صرف سمرہ کی شادی تھی البتہ مرتضی علاج میں دو شادیاں تھی اس لئے زیادہ رش وہی تھا سب سے پہلے سمرہ اور مبشر کی شادی تیپ آئی تھی اور دوسرے روز سرین اور رامش کی شادی تھی آج مہندی کی رسمت تھی آویز بھائی کیسی لگریوں میں وہ تیار ہو کر نکلی تا آویز اپنی کمرے سا رہا تھا ببلی کے آواز پر تھم گیا بہت پیاری اس کا گال تھپک کا نیچے اتر گیا اور پھر سمرہ کے کمرے میں موجود کزینس ببلی کو دیکھ کر اشکر اٹھی تھی وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی اور سب سے منفرد نظر آ رہی تھی بچھی دوپٹہ ٹھیک سے اڑو جہاں آ رہا بیکم دادی نے تنبیہ کی تو پبلی چھٹک گئی وہ مہندی لے کر مرتزل آج گئے اور کافی دیر تک رسمیں کرتے رہے گانوں کا مقابلہ ہوا لڑکے مل کر بھنگڑا ڈالتے رہے پھر وہ لوگ مہندی کی رسم کرنے ریوزوی علا آئے گھر بھر میں حجوم اور ہنگامہ جاری تھا لڑکیاں رات دیر تک سمرہ کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی کی نقشنگار بناتی رہی اور نین کے ہاتھوں مجبور ببلی ہر کمرے میں اپنے لیے جگہ تلاشتی رہ گئی اور جب تھک گئی تو نین سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک کمرہ کھالی دیکھ کر سوفے پکر گئی اس سے آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا رات بھر اگلے دن کی تیاری و مصروف رہنے کے بعد آویز صبح کے قریب بیٹروم میں داخل ہوا تو ببلی کو سوفے پہ آراج اچھا پڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا ببلی ببلی اس نے پکارا مگر وہ گہری نیند میں تھی ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا آویز قریب آیا اور ببلی کا اتیار سے ہاتھ اوپر کر کے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور اس پہ کمبل ڈال کر خود شاور لینے کی گرسے باتروم میں چلا گیا آویز حسام کی طرح باہر سے جہارہ بیگم کی آواز سے سنائی دی تب تک آویز کمرے سے باہر نکل چکا تھا وہ اوپر کپڑے چنج کرنے گئے ہیں آویز کہے کے آگے بڑھ گیا تھا ابھی فجر کا وقت تھا جہارہ بیگم لڑکیوں کے نماز کے لئے اٹھانے لگی اور پھر ببلی کو نہ پا کر ان کو تشویش بھوئی ببلی کہاے انہوں نے آیشہ بیگم سے دریافت کیا سو رہی ہوگی کہی وہ کہہ کے نیچے آگئی جہارہ بیگم مطمئن نہ ہوئی تھی انہوں نے ہر چکے دیکھ لیا مگر وہ نہ ملی اور دوبارہ اوپر آئی تو ببلی ان کو آویز کے کمرے سے نکلتے دکھائی تھی تم کہا تھی میں کب سے تمہیں ڈھون رہی تھی ان کی سانس نہ ہموار تھی سو رہی تھی ابھی اٹھی ہوں اس نے آنکھیں مسلکہ کہا اس پہ ابھی بھی نین گالب تھی وہ تو آویز کے سائٹ ٹیبل پہ دھرے کلوک کا الارم نجانک اس نے سیٹ کر رکھا تھا کہ نماز کے وقت بج اٹھا اور ببلی کے آنکھ کھڑ گئی کہاں سو رہی تھی جہانہ بیگم کا ماتھ اٹھن کا کیونکہ وہ آویز کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی ببلی نے ملکہ کمرے کو دیکھا شاید آویز بھائی کے کمرے میں سو گئی تھی اور آویز کافی سخت اور سرد آواز سے پوچھ رہی تھی پتہ نہیں وہ تو شاید کمرے میں ہی نہیں آئے اس نے جمائی کو بمشکل روکا نین سے وہ جل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی وہ ابھی ابھی کمرے سے نکل کر گیا ہے تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ تم اب بڑی ہو چکی ہو تمہیں احتیاط کرنی چاہیے یہ کیا کہ جہاں دل چاہا سو گئی وہ بھی کسی مرد کے کمرے میں جہانہ بیگم کو ناگوار گزرا اور ببلی نے حیرت سے آنکھیں فیلا کر ان کو دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اور انہوں نے کڑی نگاہوں سے اسے جانچا اور ببلی ان کی باتوں ان کی آنکھوں کا مفہوم جان کر لرز اٹھی اسے اپنا سا چکراتا وہ لگ رہا تھا اس کی رنگت متغیر ہوتی گئی اور پھر سمرہ کی رکستی تک وہ سب کچھ قائب دماغے سے دیکھتی رہی اسے اپنے اور آویز کی رشتے پہ دادی کی ناگاہ وریعت اور رمشہ کی مشکوک ناپسندیدہ باتیں ایک دو راہے پہ لے آئی تھی اور رہی سے ہی قصر چند دن بعد چھوٹی ممانی کی باتوں نے کر دی ببلی سمرہ کی اثرار پر سندے کے روز مرتضہ لاچ آئی ہوئی تھی اور آویز ہی اسے آفیس سے جانے سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا ببلی اور رامش اور زرین سے ملنے ان کے پوشن کی طرف آئی تو بڑے کمرے کے آگے سے گزرتے آویز کا نام سنکر ٹھٹا گئے پتہ نہیں اس کی شادی کہاں کریں گی چھوٹی ممانی کی بہن کا چہرہ ادھ کھلے ترواز اس سے نظر آ رہا تھا مجھے تو بڑی چلاک لگتی ہے لیکن ان اسے ببلی یا پھر نمرہ سے بیہائیں گی اسی لئے تو اپنی بیٹی کے شادی کر دی لیکن اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں کی چھوٹی ممانی کا لہجہ سلک رہا تھا ببلی سن ہو گئی تھی آویز بھائی کی شادی مجھ سے ممکن ہے اس نے حیرہ سے سوچار زہن میں نہ جانے کون کون سے درواز ہوتے چلے گئے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو میرا تو خیال ہے چھوٹی بیٹی سی بیہائے گی آخر اس شہزادی کے ناز نکرے بھی تو بہت اٹھائے جاتے ہیں ببلی نے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سہرہ دیا لیکن راشدہ میں تو چاہتی تھی رمشہ کی بات آوے سے تیہ ہو جاتی تو اچھا تھا بہت ہناہار سپوت ہے وہ چھوٹی ممانی نے اپنی بہن کو اپنے خواہش بتائی اور سلیوں پہ آٹھ سن کر ببلی آکے بڑھ گئی تھی لیکن واپسی پہ اس کے دل میں اسے ان لوگوں نے ایک عجیب سوچ دے ڈالی اکنو کی راہ پہ تکیل دیا تھا اور اس راہ سے پلٹنا بے کلن مشکل بھی تھا اور ناممکن بھی ببلی میں رونما ہونے والی تبدیلیا ہر ایک کے لئے باہت سے حیرت تھی گھر کے تمام افراد اس کایا پلٹ پہ بے اقین تھے ہر وقت کی بھاگ دور ہر وقت کا لڑنا چھکرنا بہنوں سے دنگا فساد سب ختم ہو گیا نا جانے ہو کن سوچو اور کن مصروفیات میں گھری اپنے بیٹروم میں بند رہتی کہ آئیشہ بیگم تشویش مبتلا ہو گئی اور آویس تو بری طرح جھنڈا رہا تھا سمرہ جا چکی تھی ببلی اپنے عادتوں سے مو موٹ چکی تھی اور بیچاری نمرہ کالیج کے چکروں اور کھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کھنچکر بن چکی تھی آویس کھر میں اداخل ہوتا تو اس خاموشی اور تنہائی سے بیزار ہونے لگتا آج بھی تنگ آ کر ببلی کے کمرے میں پہنچ گیا یا کیا کر رہی ہو آج کل کون سا دورہ پڑ گیا ہے جب دیکھو کمرے میں گسے سے کہہ رہا تھا ببلی اس کو دیکھ کر سمل کے بیٹھ کے اس نے ببلی کو دیکھا وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ مستاری بھی لگ رہی تھی ببلی پلیز اٹھو نیچے چلتے ہیں یا پھر کہیں باہر چلتے ہیں اس نے ببلی کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ خود ہی اکتم کھڑی ہو گئی اور دو کتم پیچھے بھی ہڑ گئی لیکن وہ میرا ٹیسٹ ہے صبح اور مجھے تیاری کرنی ہے سنیچ تاگی سے کہا نہ جانے کیوں آویز سے اس کی قربت سے گریز کرنے لگی تھی اور حتم الامکان اسے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور اپنی اس کوشش میں کبھی کبھار ناکام ہو جاتی تھی کیونکہ آویز اس کو کہیں نہ کہیں سے کھسیٹی لاتا تھا آج بھی وہ ببلی اور نمرہ کو زبردستی گھمانے لے گئے تھا خلاف معمول نمرہ باتوں میں آویز کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی تھی ببلی کیا بات ہے کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کرو پلیز میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں آویز رات اس کے پاس آ بٹھا پلیز آپ یہاں سے چلے جائے وہ اپنے بیٹ سے اٹھ پیٹھی کیوں ببلی میں پڑھنا چاہتی ہوں آپ چلے جائے پھر کبھی بات کریں گے اس کے اپنے کمرے میں آنے پر اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی اسے آویز مرتوزہ کو اب دور دور سے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا وہ اب اس کی آمد پر نہیں اس کی آہٹوں پر سرشار ہوتی تھی وہ اب اس کے سامنے نہیں اس کے تصور سے باتیں کرتی تھی اسے آویز کا اپنے لئے پریشان ہونا بہت اچھا لگتا تھا مگر اس وقت اسے آویز کی تشویش پریشان کر رہی تھی ببلی تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو کیا آویز نے اسے کندوں سے پکڑ کے سامنے کیا تو اپنی کیفت کا راز افشاہ ہو جانے کی خیال سے گھبرا کر پل کے چھکا گئی میں کچھ نہیں چھپا رہی بلیو می اس نے یقین دلانا تھا آویز نہ مانا تو وہ لپک کر بیٹروم سے نکل گئی اور وہ حقہ بکہ کھڑا رہے کیا تھا اور پھر آویز نے آیشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا وہ بھی اسی نکتے پہ گھور کر رہی تھی میں آویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں ان سے محبت کرتی ہوں اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کرتی ببلی گردو پیر سے بے خبر تھی لیکن باہر سے گزرتی آیشہ بیگم پہ بم فڑ گیا گھر کے چھت ان کے سر پہ آ رہی تھی ببلی اس کے سر پہ آکے دھاڑی اور ببلی کام بھٹھی یہ میں کیا سن رہی ہوں ببلی کی پرگو کو جھکتے دیکھ کر بات کی سچائی کی تصدیق ہو گئی تھی ہاں ماما مجھے آویز سے محبت ان کے تھپڑنے ببلی کو بات مکمل کرنے نہ دی بکواس بند کرو اپنی وہ لرز رہی تھی ان کو اپنی سماعتیں سلکتی محسوس ہو رہی تھی ماما میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے آویز سے محبت ہے مجھے ان سے شادی کرنی ہے ورنہ میں مر جاؤں گی ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کیا جاری تھی اشور کے آواز سن کے اندر آنے والی جہارہ بیکم اور نمرہ چکرا گئی تھی میں تیری زبان کر دوں گی تیرا گلہ دبا دوں گی تو انہیں ایسا دوبارہ کہا بھی تو ایشہ بیکم نے زندگی پہلی بار اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا تھا اور اب اس ہاتھ کو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی پاگل مت بنو ایشہ حوصلے سے کام لو جہارہ بیکم نے آگے پڑ کے بہوک روکا چھوڑے امہ اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا میں اسے آج ہی زندہ کر دوں گی انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا لیکن وہ یہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی سائن سائن کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دیماغ پہ پڑھا تو بلبلا کر رہ گیا اس نے حیرہ سے فٹی فٹی آنکھوں سے جہارہ بیکم کو دیکھا اور پھر یقین اور بیقینی کی درمیان ڈولنے لگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دیتے گی وہ اس کی محبت تو کے غلط معنی نکال لے گی وہ اسے شرمندہ کے ندامت کی کوئے میں دھکیل دے گی یوں ہی لوگوں میں تماشا بن کے رہ جائے گا اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگائے گا اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑ لیا دادی آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا تھا بیٹا غلط فہمی مجھے نہیں اسے ہو گئی ہے تمہارے لات پیار کو زندہ کی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی ہے اس لئے کہتے ہیں رشتہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے میں تو اسے پہلے ہی ٹوکتی تھی لیکن کیا فائدہ یہ دن دیکھنا ہی تھا اوہ میرے خدایا آویز نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لی رفتہ رفتہ ایک خبر مرتزل آجو پہنچ کے وہاں بھی سب افراد بھوٹ کے رہ گئے عائشہ بیگم بخار میں فنکنے لگی حسام رزوی الگ بیٹی کی حرکت پر نادم تھے نمرا بھی چپ چپ تھی گھر بھر میں بے سکونی اصناعت کراچ تھا آویز بھی مشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پہ آمدہ کر پایا تھا موم ان کے قریب ہی پیٹ پہ آ بیٹھا ان کا ہاتھ تھام لیا کاش میں بھی اولاد ہی رہتی کاش تو ہی میرے بیٹی ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی کاش میں نے اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوتی وہ آویز کا سراغ گوش میں لڑو پڑی اور اس کا سر چومنے لگی موم پلیس میری خاتے چپ ہو جائیں گلتی شاید اس کی نہیں میری اپنی تھی میں کیوں اس کی زیدے پوری کرتا رہا کیوں سمرہ نمرہ سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی آویز کا لہجہ بھاری انہیں لگا تو اٹھ کر باہر نکل گیا آویز بھائی کھانا کھالے نمرہ نے کہا مگر آویز سچھ ٹک کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا ببلی کے حرکت نے آویز کی نظر میں سب رشتے کو نام اعتبر کر دیا تھا وہاں رشتے سے بدزن ہو گیا تھا اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا تھا نفرت کے انتہا پہ پہنچتے آویز مرتزہ نے نکاہ نامے پہ سائن کیے تھے اور پھر دس منٹ بعد وہاں سے آندھی توفان کی طرح اٹھ کر گاڑی لے کر نکل گیا ببلی آویز مرتزہ کو پا لینے کس اشاری میں جیسے دنیا ہی بھل گئی تھی اس نے بہت تمانیت سے پلکوں کو مون کر آویز مرتزہ کی شبیہ کو دل کے ہر منظر پہ سجا لیا تھا اس نکاہ اس رشتے اس فیصلے پہ جہارہ بیگم اسرار مرتزہ اور آلیہ بیگم رضا مند ہوئی تھی ورنہ حسام رزوی آئیشہ بیگم اور باقی کچھ لوگ بھی اس فیصلے پہ موترس تھے لیکن اسرار مرتزہ ہسپٹل میں ببلی کی حالت دیکھ کر موم ہو گئے تھے چند روز پہلے باری باری سب نے دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا اسی لئے نظر جھکا رکھی تھی ببلی تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دوگی مجھے ہر کس امید نہ تھی میں ہمیشہ تمہیں سمرہ اور نمرہ کی طرح چھوٹی پلیز میں آپ کی بہن نہیں ہوں بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوں اور جن سے باپ کے خون کا رشتہ ہو آپ میرے کزین ہیں میری فپو اور میرے مامو کے بیٹے میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتے ہوں اس نے گندے اچھکائے اور اس کی زبان درازی اور دیدہ دلیری دیکھ کر آویز نے اپنی ہاتھوں پر کابن نہ رکھ سکا ببلی چکرا کر دیوار کے ساتھ جالکی میں تم سے نفرت کرتے ہوں گراز کا جی چاہ رہا تھا ببلی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے یا اس کی دھچی یا پکھیر ڈالے آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے مو سے نگل آنے والے کھون کو ہاتھ سے روک رہی تھے ہاں وہ آویز جس کو تم آویز بھائی کہتے تھی وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا تھا مگر اب تم نے خود مجھے آویز مرتزہ بنا دیا ہے اور آویز مرتزہ کے دل میں اس وقت جتنی رباب رزوی کے لیے نفرت ہے اتنی کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی مجھے آپ کی یہ محبت بھری نفرت بھی قبول ہے آویز کے کاردار انداز پہ و نرمی سے مسکرائی تو آویز بولا جو کچھ تم چاہتی ہو تم مر بھی جاؤ تو بھی وہ نہیں ہوگا سمجھتی تم گر رائے اور ببلی پھر مسکراؤ ٹھی اسے زندگی میں پہلی بار آویز کا اس لگتا بھڑکتا روح دلکش لگ رہا تھا پہلی بار اس کا انداز دیکھ رہی تھی تو پھر مچاؤں انتہیم آسمیہ سے پوچھا گیا کاش تم سچ مچ مچاؤں اس کو دھکیل کا کمرے سے نکر گیا تھا اور ببلی نے اسی رات آیشہ بیگم کی گفتہ کو بھی سن لی میں کل ہی نصار بھائی کے گھر جا کر آویز کا رشتہ تیک کری ہوں یا پھر آویز کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں اور ببلی کام کرے گئی اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرکیز نہ تھی اور پھر وہ زہریلی گولیاں نگل گئے تھے اتفاقا نمرا کو پتا چل گیا تھا اس نے شور مچا دیا بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا پھر ہسپیٹل لے گئے دو دن زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی آویز خود پتھرہ چکا تھا آیشہ بیگم اور حسام رزوی جسے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے لیکن سرار مرتزہ آویز کے والد ہسپیٹل بھانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پہ پہنچ گئے بیویر اپنی ساس جہاں آرہ بیگم سے مشرع کیا سمرہ سے پوچھا سب ہی ان کے فیصلے پہ متفق تھے اور پھر نجانے کیسے انہوں نے آویز آئیشہ بیگم اور حسام رزوی کو رزمن کیا تھا اور رباب کے ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہیں آج ان کے نکاح کی رسم عدا کر دی تھی نسار مامو کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا البتہ اسرار مرتزہ اور ازار مرتزہ کی فیملی میں یہ خوشی محسوس کی جا سکتی تھی ابھی صرف نکاح ہوا تھا رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا یہ رستہ بھی وہ رستہ بھی میں امریکہ جا رہا ہوں بہت دنوں بعد آویز نے کوئی بات کی تھی لیکن ایسی بات جس سے سب حیرز زدہ رہ گئے اور آئیشہ کے ہاتھ سے نوالہ چھوڑ گیا کل میری فلائٹ ہے اس نے دوسرا دھماکہ کیا یہ کیا کہہ رہو بیٹا حسام رزوی کو دکھ ہوا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے کافی دنوں سے وہاں جوب کے لئے اپلائی کر رکھا تھا مجھے جوب آفر آئی گئی ہے تین دن بعد مجھے جوٹی جوائن کرنی اور بس وہ پانی پیکر نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اس لئے آج آویز کا فیصلہ اور سندیسہ جدہ ہی نہ سن سکی اسے تب علمہ جب وہ دوسرے روز آویز ایئرپورٹ آنے کے لئے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے کسی نے مجھے بتائے بھی نہیں رباب حیرت سے گنگ کھڑی تھے آویز نمرا اور سمرہ سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر آئیشہ بیگرمہ حسام رزوی پیٹھ گئے آویز کی گاڑی ببلی کی نگاہوں کے سامنے اجھل ہو گئی سمرہ مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی نمرا اندر آگئی اور وہ وہیں بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو کھالی کھالی محسوس کرنے لگے آویز اس سے دور ہو گیا تھا وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا اور اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا رباب کو اس سب سے کیا ملا تھا صرف جدائی جہاں آویز کو پا لینے کے سرشانی نے اسے دنیا سے بیگانہ کیا تھا وہاں اب اس کی جدائی نے کنجانے درد سے دوچار کر دیا اس کی جدائی کا شاید رود ہو کر وہ صحیح لیتی لیکن آئیشہ بیگم کا ببلی سے کتا تعلق کر بہنوں کا خفہ خفہ انداز باپ کی بیرکی اور بیعتباری کزنز کے نشتر بھرے جملے دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز رباب کو بہت جلنے ڈھال کر گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی تھی ماں باپ سے شکر شکایت پیدا ہو گئے تھے رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی وہ گھر میں رہتے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی تھی اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا وہ اپنوں کے اپنائیے سے دلبرداشتہ ہو چکی تھی ماما ببلی کو بہت تیز بخارے آپ ڈاکٹر کو بلالے نمرہ نے ماں کو آ کر اطلاع دی رباب کولے سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تم خود کول کر کے بلا سکتی ہو عائشہ بیگم آج بھی روزے اول کی طرح رباب کی معملے میں سخت تھی وہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پبلی کے لئے دل صاف نہ کر سکی ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدہ ہو گیا چار سال سے آویز کی جدہی سہرے تھی اس کو دیکھنے کے لئے ترستی تھی ہزاروں مرتبہ فون پر واپسی کا سرار کر چکی تھی لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ کبھی پاکستان کا رکھ نہیں کرے گا اور عائشہ بیگم دل محسوس کے رہ جاتی تب ان کا جی چاہتا اسے گولی مارتے ان چار سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی پبلی سے رو برو بات نہ کی اس کو مخاطب نہ کیا جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی جہاں رہا بیگم نہیں اس کی کیر کی تھی وہ خود کو صرف آویز مرتضی کی ماں سمجھتی تھی ان کے لئے آویز ہی سب کچھ تھا وہی ان کے کل کائنات تھا اس کے لئے دن رات روتی تھی اس سے ملنے کو ترستی تھی آپ سے میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں مجھے آپ کی قسم میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی زید نہیں کی لیکن یہ میری پہلی اور آخری زید ہے نمرہ نے کہہ کے لائن منقطع کر دی اور پھر صوفے پہ آ بیٹھے تھی عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی نمرہ کی سسرال والے اب شادی پہ سرار کر رہے تھے اور وہ چھاڑی تھی کہ آویز واپس آئے تب یہ فرض ادا کرے نمرہ کے لائن کاٹنے پہ فکر مند ہو چکا تھا اس لئے دوبارہ ٹرائے کرنے لگا مگر نمرہ نے کال ہی ریسیو نہیں کی نمرہ پلیس بات تو سن لو بھائی میں کہہ چکی ہوں کیا اس گھر میں آپ دونوں کی زیدے چل سکتی ببلی نے زید کیا اور شادی کر لی آپ نے زید کی چار سال دور بیٹھے گزار دیا ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم نے آج تک ببلی کے کیکی اسے صدا دی ہے کبھی اس سے ہسی خوشی بات نہیں گئے کبھی اس کے تکلیف پہ اسے تسلید دلاسہ نہیں دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا اسے ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے سے دور کر دیا جیتے جی مار دیا اس کو کیوں کیونکہ وہ گلت تھی اس نے گلتی کی تھی اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیا تھے اس نے ہم کو دکھ دیا تھا اور آپ آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہیں آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا وہ دکھ کا باس بنی تو آپ نے عذیت سے ہم کنار کر دیا کہ کسی ماں کے لیے عذیت نہیں کہ وہ بیٹے کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے کہ کسی باپ کے لیے عذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں لشتہ دھکے کھاتا رہے کہ کسی بہن کے لیے عذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ٹولی بھائی کے بغیر اٹھے یہ سب عذیت ہے بھائی اور ہم یہ عذیت اٹھا رہے آپ بھی اتنی ہی کسروارے جتنی ببلی تھی آپ نے بھی ہم کو دکھ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن بھائی اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوا سے ہمارے احساس سرد ہو جائے آپ واپس آ جائے اس سے پہلے کہ ممہ کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے رہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں پلیز آپ لوٹ آئیں ابھی سب کچھ مٹھیوں میں قید ہے ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلہ ہے میرا سمرہ اور ماما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا پلیز بھائی ہچکیا لتے ہو اتنا کہے چکی تھی اور فون بند کر دینے پر مجبور ہو گیا چند روز پہلے امارہ رزوی ولا آئی تو ببلی کو فارغ دیکھ کر پریشان ہو گئی پھپو کیا ہوا آپ بہت ویک ہو رہی ہیں ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے معمور آلیا پھپی ہی خوش اور رضا مند تھے انہوں نے ببلی کی رہی سے ہی رکاوٹیں دور کی تھی اس کا ساتھ دیا تھا اس کے ساتھ سسر بھی تھے دعا کرو بیٹا جیتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے اس کو ایک بار دیکھ لو عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا مجھے آویز واپس لا دو کہتے کہ تیرو پڑی اور ببلی پتھر آ گئی دمبہ خود پیٹھی تھی وہ اپنی زد کے باس آویز کو دور کر کے دو ماہوں کی دلوں کی آہیں لے رہی تھی ان کی دلوں کو چلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دل و دماغ میں چکرانا تھا اپنی محبت اور آویز مرتصر سے دستبردار ہوئی تب سب لوگوں کو سکھ محصر آ سکتا تھا اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لئے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز اس پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی جو اس کی سوچوں اور دھرکنوں میں بس چکا تھا وہ اس شخص کو چھوڑنے اس فیصلے پر قائم رہنے کی جدجہد بھی کر رہی تھی اپنے آساب مضبوط کر رہی تھی سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لون کی سلیوں پر آبیٹھے کھلی فیضہ میں سانس دینے کی گرسے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دور دیکھتی رہ گئی سفید ادلے ادلے بادر تیہ در تیہ مجمع ہوتے جا رہے تھے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جاؤ تری کافی دیر سے نمراو سے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی اور پھر ببلی کا فیصلہ جان کر حکبک کرے گی اسے ایک ہی نیارہ تھا ہجر کی تمازت سے وصل کے علاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے بات جیسی بیمانی بات اور کیا ہوگی بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے یہ ہم کیا سن رہے ہیں حسام رضوی آج پہلی بار برائے راست ببلی سے مخاطبے تھے اسے جھکائے کھڑی تھی آپ ٹھیک سن رہے ہیں آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کے شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں دلاغ کے لیے تیار ہوں وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں وہ اورن پلڑ کر وہاں موجود افراد دھکا بک کر رہے گئے تھے آیشہ بیگم تلملا اٹھی تھی چار سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا اور پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں انہیں رہ رہے کر گصہ آنے لگا ٹھیک کری آیشہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم آوے سے بات کر لو اپنی پسند سے شادی کر لے حسام رزوی کہہ کے چلے گئے تھے آیشہ بیگم کو اور چھٹکا لگا یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے چہارہ بیگم تب گئی نمرہ سا جھکائے بیٹھی رہی سمرہ بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرائی ہاتھ نہ آ رہا تھا امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا نرم کشن کو باہوں میں بھیچے اس میں مو چھپائے بھچکیوں سرو رہی تھی دل تھا کہ اپنے ہی فیصلے سے مکر رہا تھا لیکن ببلی اب اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہتی تھی وقیقتا اب پہلی جیسی ببلی نہیں رہی تھی ویکسر بدل گئی تھی اس میں بہت سے تبدیلیاں آ چکی تھی اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ رہی تھی آکر وہ چار سال سب کی بیرکی اور آویز مرتضہ کی جدائی کے اندھن میں جلی تھی چار سال اس نے کندن بننے میں لگایا تھی اور اب چار سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں لاحاصل کی مہر درج کر رہی تھی اور یہ رونا تو فطری عمل تھا وہ اندر سے نڈھال اور کھوکلی ہو چکی تھی بات بات پہ رونا آ رہا تھا گھر میں موجود اس کی مار بہن بھی اس کا یہ شکستہ روپ دیکھ چکی تھی نمرار سمرہ اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی ان سے چھوٹی تھی اگر گلتی کا حساس ہو چکا تھا تو اب مافی کی حقدار تھی اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ ماف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا مگر آئیشہ بیگم کو کون سمجھاتا جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور ہی تھا ہزاروں میلوں کے فیصلے پہ آنکھوں سے اٹھل وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی اچانا کی گر میں نمرہ کے شادی کے ہنگاہ میں جاگ اٹھے تھے ڈیٹ فکس ہو چکی تھی سب ہی بہت خوشتے اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی آج واپسی پہ وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی آویز مرتضہ کے آواز اور لاکھوں پہچان سکتی تھی برف کی طرح تھس کھڑی تھی ارے ببلی تم کب آئی مباشر اپنے دو سالہ بیٹے کو بہلانے کے لئے بہا نکلا تو ببلی کو دیکھا ٹھٹک کے رکھا پھر ایک دم مباشر کے چہرے پہ ایک جاندار سے مسکرہات امڑ آئی اندر آو دیکھو کون آیا ہے اس نے ببلی کی کلائی پکر کر ڈرائنگ ڈروم میں لے جانا چھا پلیس مباشر بھائی ایک دم ہی ہوش میں آتے ہوئے اپنی کلائی چھوڑا چکی تھی ارے یار تمہارا بہت اچھا برسو پرانا دوست آیا ہے مباشر باز نہیں آیا تھا پلیس مباشر بھائی مجھے جانے دے روحات سے انہیں لگے بمشکن مباشر سے پیشہ چھڑا کر وہ اوپر اپنے بیٹروم میں آئی سلیاں چڑھتے ہوئے نجانے کے اتنی مرتبہ ٹھوکر لگی لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں تھی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا آویز مرتضہ کو دیکھنا اور سامنا کرنا وہ اس کے لئے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں پاری تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی سوچوں کی الگار کو چہرے پہ پانی کے چھٹے ڈال کے منتشر کرنے کی کوشش کرے تھی مبارک ہو صحابے بہادر آئے ہیں سمرن اس کے بیٹروم میں داخل ہوتے چہہ کر کہا ببلی اگنور کر گئی اے آج تو مسکرا دو آج تو ہمیں خوشیوں کا رکھے روشن دیکھنا نصیب ہوئے سمرن اپنی ایک سالہ بیٹی کو ببلی کے بیٹ پر بٹھا چکے تھے اور ببلی کو خفکی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی ببلی کیا بات ہے کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو سمرن اس کا چہرہ اونچا کیا آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں ہے میرا کوئی گزر نہیں پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالف کرتے ہیں رباب سپاٹ لیجن میں کری تھی سمرن اس کی بات کو نزنداز کر دیا ہم تمہیں اس لئے انوالف کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہماری معاملات کا حصہ ہو اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا نہیں میں سب سے الگ ہوں میری معاملات وہ بات کرتے کا ترکیر آواز رون گئی تھی ببلی سمرن اس کے گندے پر ہاتھ رکھا تو ببلی چار سالوں کا ضبط توڑ بیٹھی اس کے ہاتھ سے نہ چاہتے بھی سبر کا دامن چھوڑ گیا آنسوں کا سہلاب امڑ آیا سمرن اس کو بہلاتی خاموش کرواتی تسلیم بھی دے رہی تھی اور جب وہ نہ سملی تو اسے کھل کے رونے کا موقع دے دیا بہت دیر تک ہچکیا لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی کھانا کھا لیا ہے اس نے نفی میں گردن ہلائی اچھا چلو نیچے چلتے ہیں ہم نے بھی ابھی نہیں کھایا سمرن بچی کو اٹھا کر اٹھتے بولی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے میں نے کالج میں برگر لے لیا تھا اس نے انکال کر دیا آرشور اس نے اس بات میں سے گردن ہلا کر کہا تو سمرہ چلی گئی اب وہ بیٹ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کشن رکھ چکی تھی لائٹ سکائی بلو کے لڑکے سوٹ ملبوس لڑکی کو کافی دیر سے سلیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا مشکل ہے تھی کہ اس کے سمت پشت کے فون پہ کسی سے باتیں کرنے مصروف تھی اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ کون ہے اس سے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی اوکے پھر میں تمام نوٹس کالج میں ہی لے آؤں گی ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ فون رکھ کے مڑی اور کتاب اٹھا کر رہا داری عبور کر گئی آویز مرتضی حیرت سے گنگ کھڑا تھا اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آنا تھا آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے نمرا ٹرائنگ روم کے صفائے کرتے آویز کو کافی دیر سے سلیوں پہ کھڑا دیکھ رہی تھی پھر اس کی نظروں کے تاکم میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرادی اور اب سلیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی نمرا یہ یہ جی ہاں یہ ببلی ہی ہے میسیس آویز مرتضی نمرا نے مکمل تعرف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑ دے وے سلیوں اتر گیا کیوں اچھی نہیں لگی نمرا کی شرائط بھری آواز پھر اس کے قدم ٹھٹکے پھر سجھٹک کے باہر نکل گیا لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نہ نکال سکا انتہائی دھیمہ لہجہ انتہائی متوازن آواز اور مناسب پہنا ہوا یہ سب کچھ آویز کے لئے کافی حیران کرو اور ناکابل یقین تھا ببلی پہلی جیسی نہیں رہی وہ ان باتوں کو کبھی نہ مانتا لیکن اسے آج اندازہ ہو گیا کہ وہ بدل جکے ہیں وہ پہلے جیسی نہیں رہی ببلی نے آویز سے نگاہ چھوڑا لی تھی وہ ان باتوں پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ کیا جتفاقہ نہیں ان کا ٹکرا ہوا تھا ببلی ببلی نیچاو پھو پھو بلا رہی ہے نمرا نے آواز دی جی آ رہی ہوں وہ آواز سن کر اجلت میں کمرے سے نکلے اس لیوں کی ریلنگ مرتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی و اچانک اسمبلے سے بکھلانے کی بوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے رباب کے آساب تک جھنجنا اٹھے تھے آواز مدد بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا آواز کے دونوں ہاتھ ہو کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوتا فوراں نظر چرا کر سائٹ سے گزرتے چلے گئے اس کے بدل جانے پہ اور بے گانے پن پہ ایمان لے آیا تھا تھوڑے دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ٹرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دئے تھے ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں تمہیں اب یہاں نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے آلیہ بگم نے اس کے بال سوارے اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا ان کو استفامیہ نظروں سے دیکھنے لگی دیکھو نا بیٹا سمرہ یہاں سے رقصت ہو کر مرتزہ لاج گئے ہے نمرہ یہاں سے رقصت ہو کر اپنے سسرال جائے گی اور تم یہاں سے رقصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا اس لئے ہم چاہتے ہیں تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کے سارا اور ہمارا کی طرح رقصت ہو کر اپنے سسرال آؤ آلیہ بگم اور اسرار مرتزہ اس کو لینے آئے تھے لیکن وہ انکار کر بیٹھے میں یہ رشتہ توڑنا چھاتی ہوں آپ رقصتی کے خواب مت دیکھیں کیا چکڑا گئے تھے آویس پہلو بدل رہا تھا اور گصہ دبارا تھا جی میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے رشتہ قائم نہیں رکھنا میں حسام رزوی نے پہلی بات شدید ترین گصہ کا اظہار کیا تھا بس بہت ہو گیا اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں کیوں نہ کہوں کیونکہ میں غلط ہوں کیونکہ میں بری ہوں کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچے غلط خواب دیکھا غلط تمانہ کی اور غلط رہا پہ چلی اس لیے نہ کہوں لیکن پاپا میں غلط نہیں ہوں میری سوچ میرا خواب میری تمانہ غلط نہیں ہے کیونکہ غلط آپ ہے آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں آپ لوگ بری ہیں آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا میں نے جب یہ بات سوچی میری عمر کیا تھی صرف چودہ سال میرے شاپ کیا تھے کھیلنا اور چوکلٹس کھانا یا پھر اپنوں سے شرار تھے اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط رہا پہ لے گئے میں کھیلتی تھی میری ماما کو اعتراض ہوتا تھا میں کیوں کھیلتی ہو مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے ٹک کر بیٹھنا چاہیے میں کپڑے پہنتی تھی میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے بری لگنے لگے میں آویز مرتزہ کو وہی درجہ دیتی تھی جو سمرہ نمرہ آپی دیتی تھی لیکن میری کزین رمشہ مرتزہ نے مجھے پاور کروا دیا کہ بھائی صرف ماں چاہے ہوتے ہیں کوئی دوسرا چاہے کزین ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا میں نے بارہہ ان سوچوں سے رکھ مولنے کی دامن چھڑانے کی کوشش کی لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا میں آویز مرتزہ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے کھوڑتی تھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی مجھے احساس دلاتی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہے یعنی مجھے احتیاط کرنا چاہے آپ بتائیں مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی مجھے کیوں آویز مرتزہ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی کس لیے دور رہنی کے ادائیت دیتی تھی جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شکہ دور دور تک گزاری نہیں تھا لیکن گلت لوگوں نے شک پیدا کر دیا میری چھوٹی ممانی کا کہنا تھا کہ میری ممہ آویز مرتزہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہے اس لئے سمرہ کے شادی پہلے کر دی اور آویز مرتزہ کی شادی ابھی تک نہیں کی اور مجھے اس بات پہ ایکین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتزہ سے ہو سکتی ہے جو شکر جو سوچے لوگوں نے مجھ میں انڈیلی تھی میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی متمنی ہونے لگی من کی دیل ہوئی رائے پہ پہاڑ بنانے لگی میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط رہا پہ آ گئی اور ازل سے میری زدے میری خواہشیں پوری کرنے والوں نے زندگی کی اس زد پہ مجھے کڑی سزا دی مجھے دکار دیا کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باق معاف نہیں کرتے کیا اولاد دکھ میں تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے غلطی ایک بار ہوتی ہے لیکن اس کو معاف کر دیا جائے تو دوبارہ سر نہیں اٹھاتی مگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لئے سزا بنا دیا میں نے چار سال اپنی ماں کی بے رکھی دیکھی ہے چار سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی میں بیمار ہوئی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا میں بھوکی رہی تو میری پروا نہیں کی چار سال جاگی روئی تڑپی لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہو اور آپ خود پاپا آپ نے چار سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا پیار کیا ایک بار بھی نہیں کبھی بھولے سے بھی میرا حال نہیں پوچھا کیونکہ میں گنہگار تھی کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی اور میری بہنوں نے بھی مجھے اکیلا کر دیا میں تنہا ہو گئی مجھے میرے اپنوں نے بیکانہ کر دیا میں اپنے آپ کے لئے اجنبی ہو گئی مجھے آپ سب نے عذیت دی ٹورچر کیا میں نے اپنے زخم نہیں بھول سکتی ہاں جو خطہ میں کہا چکی ہوں اس پہ آپ سب سے معافی چاہتی ہوں لیکن اب میں اور دکھ اور عذیت نہیں سہ سکتی سب اس رشتے پہ ناکھوش تھے میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں میں آویز مرتضی سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلے گئی وہاں موجود لوگ دم بخد گنگ سے بیٹھے تھے ببلی کے آنسوں ایک تواتر سے بیرے تھے وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسوں چمک رہے تھے ببلی نے اپنے خطاؤں سے پردہ اٹھایا تو اور بہت سی حسیوں کی خطائیں منظر عام پر آگئی تھے اس نے اپنی گلتیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی گلتیاں زیرے بحث آ گئے اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گنہگار نہیں تھے وہ آج بھی سچی کھڑی تھی بلکل کورے کاغس کی طرح اس کا من آج بھی سلیٹ کی طرح صاف تھا اس کو رشتوں کے غلط رخ دکھائے اور باور کروائے گئے تھے اور وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اسبر کرتی گئی تھے گلتی اس کی نہیں غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی ان کا انداز سے فکر غلط تھا اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی تھی رائی ملی تو پہاڑ کھڑے کر بیٹھی لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی سزا پا چکی تھی اب وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی پلیز آویز مرتضی مجھے آپ سے ببلی وہ پلٹ کر آویز کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی جب آلیہ بگنے ہوش میں آتے ہی اٹھ کا اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو کچھ کہنے سے روک دیا تھا آویز مرتضی ہوش کے عذیتناک دنیا میں لوٹ آیا پھر وہاں سے چلا گیا پلیز فپو مجھے اب اور کچھ بھی نہیں دیکھو بیٹا تمہاری اس وقت تبھی ٹھیک نہیں ہے تم ہمارے ساتھ چلو آرام سے بات کریں گے سسرال نہیں فپو کا گھر سمجھ کر چلو آلیہ بیگم اور سرار مرتضی اس کو زبردستی مرتضی لاج لے آئے تھے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی بلکل ٹھیک کہتی ہے گلتی اس کی نہیں سب لوگوں کی ہے تم خود سوچو ایک معصوم بچے کے ذہن میں الٹی سیدھی باتوں کو بٹھانا کہاں درست ہے اسرار مرتضی اس کی بے گناہی کا اطراف کر رہے تھے ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں آخر ان لوگوں کو سمیر بھی اسی نکتے پہ سوچ رہا تھا بس بیٹا لوگوں کی جتنی سوچ تھی اسی پہ عمل کر سکتے تھے انہوں نے غلط انداز میں سمجھاتے سمجھاتے اس کو غلط رہا پہ دھکیل دیا اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا اسی پہ عمل کر بیٹھا اس میں اس کا قصور نہیں ہم لوگوں کا قصور ہے ہم نے اسے بھی نہ سوچے سمجھے بے اختیار کر دیا ہم لوگ بے وقوف ہوتے ہیں بے جا روک ٹوک سے خود ہی اپنے اولاد کو گمراہ کر دیتے ہیں جو بات ہمارے بچوں کے ورمہ گمان میں نہیں ہوتی ہم ان کو وہ بات باور کروانا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے ان پہ غصہ آنے لگتا ہے اسرار مرتضی متفقر تھے کیونکہ ببلی ابھی بھی علید کی پہ بزید تھی مگر وہ لوگ اس کی زد پہ پریشان تھے اس کو روکنا چاہتے تھے اور وہ مان نہیں رہی تھی آخری امار کا اسرار مرتضی اور عالیہ بیگم نے ہی سر کیا بیٹا ہماری لاج رکھ لو ہم نے رشتہ چوڑا تھا ہم ہی تمہیں رشتہ نبھانے کے التجاہ کر رہے ہیں اگر ناراض ہو تو ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اسرار مرتضی نرمی سے کہہ رہے تھے اور عباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پلیز اوپر شیمان لگ رہے تھے ہاں بیٹا تم دروست ہو ہم غلط ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جو رشتہ تم نے نادانی میں قائم کیا تھا اسے ختم مت کرو ہم سب نادی میں اور معافی چاہتے ہیں تم سب کچھ بھول کر ہماری خاطر اپنے زندگی کو ہسی خوشی نئے سرے سے شروع کرو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو عرباب کو اپنے ماموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا نے اپنی سے چھوڑ دی ہتیار ڈال دیئے تھے اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کے تیاریاں شروع ہو گئی ارے یہ کانا بند کرواو لگاؤ جو اس وقت موقع پہ فٹھو ہمارا نے رامین اور زرین کو کنکھیوں سے اشارہ کیا کیونکہ آویز اس وقت مرززل آج کسی کام کے سلسلے میں آئے تھا رباب زرد سوٹ ملبوس ٹرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرا کی رخصتی تھی زہیر اور مبشر سے بات کرتے کرتے آویز کی نگاہ اس پر تھی اور پھر پلٹ نہ سکی آویز کی نگاہوں کے حصار مبشر نے رباب کو بھی چوکنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے تیزی سے گردن مور کر دیکھا سمیر زہیر اور مبشر وہاں سے کھسک گئے تھے آویز اکیلا ہی کھڑا تھا بلیک پینٹ پہ گریے ٹی شرٹ پہنے دسمبر کے سردی سے لاپروہ کھڑا تھا سمرہ اور مبشر بیک وقت کھنکارے تو آویز چونکہ اور رباب وہاں سے اٹھ کر نظروں سے اجھل ہو گئے یہ تانکہ جھانکی کیوں ہو رہی تھی ہماری گھر میں یہ سب کرنے پر پابندی ہے مبشر بڑا بزرگ پناہ کہہ رہا تھا اور سمرہ مسکراہت دبا گئی اوکے میں چلتا ہوں پلٹ کے اور البتہ مبشر کو کھننا لازمی سمجھا تھا چاچو میں بھی چلوں گا انس نجانے کہاں سے بھاگتا ہوایا اور اس کی تانگوں سے لپڑ گیا یار تیرا چاچو دولہ بننے والا ہے اسے کسی بھتیجے کی خبر نہیں یہ پیار چند دن بعد میں جتا لینا تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا مبشر نے اس کو اپنی جانب کھینٹا بکواس نہیں کرو یار لاؤ ادھر آویز نے جھکا اس کو اٹھا لیا پھر اسے لے کر باہر نکل گیا کیوں کیا کیا خیال ہے بیگم صاحب آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا مبشر نے سمرہ کو اشارہ کیا وہ اس بات میں سے لاتے ہوئے مسکراہ کا دوسری طرف مر گئی رات کو مائے اور مہندی کا ہنگامت ہر طرف بھاگ دور مچی بھی تھی ہر چہرہ جگمگارہ تھا رباب بہت چپ چپس تھی لیکن کسی نے بھی اس کی چپ کر نوٹس لینا اہم نہیں جانا تھا مرتضی لات سے رکست ہو کر وہ رزوی بھی لائی تو رسموں کا ایک توویل دور شروع ہو گیا آئیشہ بیگم کا خوشیوں سے دمکتا چہرہ جہاں آرہ بیگم کے ارمان حسام رزوی کا مطمئن پر سکون انداز رباب دیکھ رہی تھی پہلو میں بیٹھے آویز مرتضی کو رباب نے اکثر فراموش کر رکھا تھا مکمل اجنبیت کا اظہار تھا اس کے انداز میں اور آویز مرتضی اچھی طرح سمجھ رہا تھا بہت دیرواز اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا کیونکہ اس سے بیٹروم میں بہنچا دیا گیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سچے بیٹروم کو دیکھا ڈرسنگ ٹیبل سے لے کر بیٹھ اور بیٹھ سے دروازے تک پھولوں کی دبیس دے تھی اور پھولوں کے امبان نے ماحول کو پرفوسو بنا دیا تھا آہت پھر رباب کا دل دھڑک اٹھا دروازہ بن ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی لیکن پھر بھی ماحول میں رتیار ضرور محسوس ہوا وہ اپنا کوٹ ہنگر میں لٹکا رہا تھا گھڑی اتار کر سائٹ ٹیبل پر رکھ دی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے رکھ گیا گلاس اٹھا کر جگ سے پانی انڈیلا اور گلاس ساتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے شادی مبارک ہو وہاں اس تک اسے بھاری آواز مدت بعد ببلی سے مخاطبہ اس نے جھوکی نگاہیں اٹھا کر اگدہوں سے دیکھا وہ اسے دیکھ رہا تھا کیوں مبارک پہ بھی کوئی اتراز ہے اس کے آنکھوں میں چھانکتے بولا اس کا پارہ ہائی ہونے لگا تھا آپ کیا کہنا چاہتے اس کا لحظہ سخت تھا یہی کہ تمہیں تمہاری شادی مبارک ہو اس نے شانے اٹھا ہے میں اس شادی پہ خوش نہیں ہوں لفظ چبا کر بولی میں اس شادی پہ بہت خوش ہوں وہ اپنے الفاظ پہ زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر آواز کو دیکھا کہ جہرے پہ دبی دبی مسکراہت کا اکس لہرہ رہا تھا مسٹر آواز مرتضی میں مزاک نہیں کر رہی آپ سے شادی میری نادانی میری بھول تھی دولن بنی اس کے سامنے بیچے غصے میں تلمال آ رہی تھی مسٹر آواز مرتضی میں بھی مزاک نہیں کر رہا آپ کی نادانی آپ کی بھول ہماری زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی سے مو نہیں مور سکتے سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سوہانے روح ہیں آواز کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھی وہ لچ کر اسے دیکھ رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو آواز نہیں بے سافتہ اس کا ہاتھ تھاملی اور ببلی اس کی لو دیتی گرفتہ سے خائف ہو گئی مجھے ہاتھ مت لگائیں اچھا تو پھر کس کو لگائیں گہکہ لگاتے شرارت سے بولا تو ببلی بھڑا اٹھی شٹ اپ یہ سب نہ تو مزاک ہے اور نائی کھیل آپ کو تنس کرنے کا حق نہیں ہے سنجیدہ تھی آواز بھی سمل گیا یار کون مزاک کر رہے ہیں کون تنس کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کر رہے ہیں آپ صرف آپ آواز کی بات پس نے توجہ نہیں دی اسی طرح روتی رہی کچھ تو احساس کر لو میں تمہارا شوہر ہوں کحسار پا کر بے اختیار ہو گئی اور فوٹ فوٹ کر رو پڑی میں سب کچھ اچھی طرح جانتا ہوں سمجھتا بھی تم چھیک تھی لیکن ببلی میرا گصہ بھی پچا تھا کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا سب کی نظر میں میں مجرم بن رہا تھا لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں لویس کر رہے تھے اور میں بے کسور ہو کر بھی کسوروار بن گیا میری شرمیندگی میرا گصہ بن گئے کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں جہ سکتے اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے ہمیں شروع سے محبت کا رشتہ تھا اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا اور میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں جس نے میری قضین کو بروقت میری بیوی بنا کر مجھے بان دیا ونہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں مو چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی بات کرتے کرتے ہیں سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حسار کا احساس ہو گیا کانوں کی لوگ تک سرک پڑ گئی اور اسے الگ ہونے لگی تم جانتی بھی ہو اگر تمہاری تمام کوششیں بے سودھ ہیں پلیس ببلی کی پلکیں جھک گئی آواز لرس رہی تھی تم نے چند روز پہلے سب کی گلتیوں کا اعتراف کیا تھا اپنی گلتی کا اعتراف کیوں نہیں کیا تم نے سوالی نظروں سے آویز کی اور دیکھا کہ تم نے بھی محبت کرنے کی گستاکی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا وہ شریر ہو رہا تھا ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا بہت دلکش لگ رہی ہو رون نمائی کا توفہ دیتے اس کا لحظہ مخمور ہوا تو وہ اپنا جہرہ ہاتھوں میں چھپا کے لیکن اب وہ خود اس سے چھپ نہیں سکتی تھی فرار کے راستے بند تھے صبح صبح ہی لڑکے آویز کو لینے پہنچ گیا اور مجبوراً وہ نین میں گرتا پڑتا شوون لے کر چلا گیا اور بعد میں لڑکیاں اس کے گرتے ہو گئی کچھ دیر بعد نمرا کی رخصتی کے لیے تیاریہ ہونے لگی ببلی نمرا کے کمرے سے سمرہ کے ساتھ نکل رہی تھی جوائشہ بگم سے سامنا ہو گیا ببلی ماں کو روبرو دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی سوری مام دماغ کے بیختیار ہاتھ تھاملی اور ایشہ بگم نے بیٹی کو باہم بھیج لیا میری جان میں خود پشیمان ہوں میری گلتی تھی گستے میں تجھے فراموش کر بیٹھی اپنے بیٹی کو رولاتی تھی دونوں ماں بیٹی رو رہی کی آویز نے آ کر ان کو لکھیا اس نے ایشہ بگم کے آسو پوچھے ببلی سر جھکائے اپنے آسو پوچھ ہوئی تھی بگار نہ جانتے وہ سوان نہ بھی جانتے اس کی بات پہ وہ مسکرہ دی ارے مام اوکے آپ جلدی سے نمرا کو روم سے نکالیں بارات میری چھول میں پہنچنے والی ہے ہم ابھی تیار ہو کر آ رہے ہیں وہ تیزی سے کہتا ہے اب آپ کو ساتھ لے پلڑ گیا ایشہ بیکم ہستی اندر چلی گئی پلیس کیا کر رہے ہیں پاکل ہو گیا آپ ببلی اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر کھپکی کا اصحار کرنے لگے ہپی نیوئیر آویز نے مسکرہ کر بکیاں گفت اس کے سامنے کر دیا آج یکم جنوری تھی نیا سال شروع تھا اور شادی کے ہنگامہ میں کسی کو بھی ایک پسرے کو وش کرنے کا خیال ہی نہیں تھا رباب نئی زندگی کے شعورات نئے سال کے سنگ دیکھ کر مسکرہ اٹھی آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو وہ بکے سے ایک گلاب نکال کر آویز کی سنت بڑھاتے بولی ساتھ میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا شرارت سے دیکھ رہا تھا ببلی اکتم پلٹ کر پیچھے بھاگے راویز نے لپکس کو تھام دیا بے اختیار ہی دونوں کے کہہ کہہ گوجھ اٹھے سچے خوشیوں کا کھمار ان کی حسی ان کی شرارت میں اتر رہا تھا نیا سال ان کے لئے خوشیاں اور بہاری لے کر آیا تھا ختم شد بہت ہی زبردک بہت پیاری نوبل ہے مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے آپ لوگوں کے کیسے لگی ضرور بتائے گا دعا میاں دکھے گا اپنا دھیس ہر خیال رکھنا پھر ملیں گے خدا حافظ